موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں یورپ میں واقعہ ایک اسلامی ملکی سہر پر جہاں لڑکیاں پاکستانیوں سے شادی کرنے کو ترستی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مرد مجاہد پیدا ہی پاکستان میں ہوتی ہیں یہ یورپ کا وہ واحد ملک ہے جہاں لوگ پکنک منانے کے لیے قبرستان جاتی ہیں اس ملک کو زادی کے بعد بھی خواک و خون میں نہلایا جاتا رہا مگر پھر پاکستانی مارخور اس ملک کی مدد کو پہنچا اور آئی ایس ای کی وجہ سے اس ملک میں امن قائم ہوا آج یہ یورپ کا میٹ ترین ملک ہے مگر سستہ ترین بھی جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں مسلم دنیا کے بدنصیب ملک بوسینیا کی جہاں یورپ کا سب سے بڑا جنگل بھی موجود ہے آج ہم آپ کو اس ملک کی تاریخ پاکستان اور بوسینیا کی دوستیگی لازوال داستان اور دلچسپ وقائق بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں دوستو بوسینیا اور ہر ایک زونیا جنو محشر کی یورپ میں واقعہ ایک بلکان ملک ہے یہاں سولویں سجی کے غازی ہرسیو بی کی مسجد عثمانوی دور کا لتینی پول اور آرک ڈیوک فرانزز فریڈینڈن کی قتل گاہ بھی موجود ہے اس نے پہلی جنگ عظیم کو آگ دی اور دنیا کو تباہی کی طرف دکیلا بوسینیا کی سرحدہ مشرق میں سربیا جنوب مشرق میں مونٹی نیگرو شمال اور جنوب مغری میں کوریشیا سے ملتی ہیں یہ مکمل طور پر لینڈڈاک ملک نہیں ہے یہاں جنوب میں ایک تنگ سال بھی موجود ہے یہاں مستقل انسانی عبادی کے اثرات نولیتھک دور کے ملتے ہیں جب یہاں پر بٹ میر کاکنج اور ویو سیڈول یسی سکاہفتیں عباد تھیں چودویں صدی میں یہ علاقہ مملکت بوسینیا میں تبدیل ہوا جس کے بعد سے اسے عثمانوی سلطنت میں زم کر دیا گیا عثمانوی سلطنت کی حکمرانی میں یہ پندرویں صدی کے وز سے لے کر انیسویں صدی کے آخر تک رہا عثمانیوں نے اس ملک میں اسلام کو مطارف کروایا اور اس ملک کا ثقاف تھی اور سماجی نکتہ نظر کو ددیل کر کے رکھ دیا اس کے بعد بوسینیا نے آسٹرو ہنگرین سلطنت کے ساتھ الہاق کر لیا جو پہلی جنگ عظیم تک جاری رہا دوسری جنگ عظیم کے بعد اسے ایک جمہوریہ کا دردہ دیا گیا اور انیسو بانوے میں یوگو سلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد اس ملک نے ازادی کا اعلان کیا دوستو بوسینیا اور ہرگزونیا ایک ترقی وزیر ملک ہے اور انسانی ترقی کے لحاظ سے 73 نمبر پر پوری دنیا میں شمار ہوتا ہے اس کی مشیط پر سنت اور ذراعت کا غلبہ ہے یہاں سیاحت اور سروسز کے شعبے بھی اہم کدھار ادا کرتے ہیں دوستو بوسینیا عثمانوی طرز کی مساجد آرثرڈکس اور کاتھلیک چرچ یہودیوں کے سین گوک انیسویں صدی کے آسٹرو ہنگرین طرز تعمیر اور قدرتی خوبصورتی کے ساتھ تمام برانائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں یوگسلاویہ کے خاتمے کے بعد اس قرآن عرض پر بوسینین مسلمان سرب اور قریشین نے بوسینیا کے وجود کی بنیاد رکھی جس کو امریکہ اور یورپی کمیونٹی نے تسلیم بھی کیا لیکن یہ پلان سرب کے عیسائیوں نے مصرط کر دیا اور سات اپریل ان سب بانوے کو سراجیوہ پر بمباری شروع کر دی اور بوسینیا کی مشرقی مسلم آبادی پر حملے کرنا شروع کیے جس کے نتیجے میں مسلمان وہاں سے حیرت کرنے پر مجبور ہوئے اور تقریباً چھے ہفتوں میں سرب فوج نے 75% علاقے پر قبضہ کر لیا سرب فوج کے مقصد شمال مشرق سے مسلمانوں کا ختمہ کر کے اس ملک کو سربیہ سے ملانا تھا سرب فوج کے سربراہ ریٹوک میڈیک نے اپنی فوج کے حکم جارے کیا کہ جہاں بھی مسلمان نظر آئے اس کو قتل کر دو دوسری طرف بوسینیا کی حکومت جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی ان پر اسلحہ خریدنے کی آلپی ببندیاں لگا دی گئیں جبکہ سرب فوج کے پاس یوگو سلاویہ کے وقت کا اسلحہ اور فوج موجود تھی اس طرح مسلمانوں کو کمزور کر دیا گیا تو دوسری جانب امریکہ اور اقام متحدہ نے اس جنگ میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا سا جلائی 1995 کو سرب فوج نے شمال مشرقی علاقے سربینیا میں پیش قدمی کرتے ہوئے ایک ٹاؤن پر حملہ کیا جہاں بیس ہزار مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی لوگوں نے ایک جنگل میں پناہ لی جہاں سرب فوج نے تیرہ جلائی کو ان پر حملہ کیا اور آٹھ ہزار مردوں کو شہید کر دیا اور بارہ ہزار عورتوں کا ریپ بھی کیا گیا جب ان آٹھ ہزار مسلمانوں کی قبریں وہاں سے ملیں تو مجبوراں اقوام متحدہ نے آمن فوج بسینیاں بھیجی اور اندازے کے مطابق تین سال میں سرب فوج نے ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا جب بسینیاں کے مسلمانوں کو سرجیویو تک محسور کر کے ان کا معاصرہ کیا گیا تو اس وقت مسلمانوں کے لیے کوئی مدد کو نہ آیا تو اسی دوران پاکستان کی خوفیہ جنسی آئی ایس ای نے جنرل جعوید ناصر کی قیادت میں بسینیاں کے مجاہدین کو مسئلہ کرنے کا فیصلہ گیا اور پاکستان نے اپنا تمام اسلہ بسینیاں تک پہنچایا تمام جہاز اسلے سے لرزتے ہوئے بسینیاں میں داخل ہوئے جن کے اوپر لکھا ہوا تھا گفت فرام پاکستان جو بظاہری طور پر پاکستان کا بسینیاں کی طرف دوستی کا ایک ہاتھ تھا پاکستان سے ملنے والی مدد نے بسینیاں کی جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اور بسینیاں یہ جنگ جیت گیا آخر کار سربوں کو اس ملک سے جانا پڑا محترم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس ملک پر پانچ سدیوں تک ترکوں نے حکومت کی اس کی وجہ سے آج بھی یہاں پر کئی شانوں کے نام ترکیش زبان میں ہے بسینیاں میں ہر سال سات لاکھ سے زیادہ سیاہ آتے ہیں بسینیاں کی قومی زبان بسینین ہے اس کے علاوہ سربین اور کوریشین بھی آبادی کے لحاظ سے بولی جاتی ہے اس ملک کی ایک سیریت کا مذہب اسلام ہے جسے ملک کی باون فیصد آبادی مانتی ہے یہاں تیس فیصد آرثوڈکس پندرہ فیصد کیتھولیک اور دیگر مذہب کے ماننے والے عواد ہیں اس ملک کے درہ حکومت نے انیسو چوراسی میں ونٹر علمپک کی مزبانی کی تھی اس ملک کو ہارٹ شیپ لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کی وجہ اس ملک کا معمولی سا دل کی شکل کا ہونا ہے بوسینیہ کا نام اینڈو یورپی لفظ بوسانہ سے آیا ہے جس کا مطلب پانی ہے جو مناسب ہو اس ملک کو خوبصورت جیلوں ندیوں آبشاروں اور بحر ایڈیارٹک کی پٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے بوسینیہ دنیا کا دسمہ سب سے زیادہ کافی استعمال کرنے والا ملک ہے یہاں اس تن عمر ستر سال ہے اس ملک کے درہ حکومت سریو میں قبرستان ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے یہ لوگ پکننگ منانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور موت کو کبھی بھی اپنی زندگی سے دور نہیں کرنا چاہیے یہاں سربین لڑکیاں پاکستانیوں سے شادی کرنے کو مرتی ہیں ان کا ماننا ہے کہ کاش ہمارے ہاں بھی پاکستانی مرد مجاہد پیدا ہونا شروع ہو جائیں جو ان پاکستانیوں کی طرح ہماری مدد کریں جنہوں نے سرب گنڈوں سے ہماری ماںوں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی اور انہیں اپنے راشن سے خانہ تک پہنچایا اور انہیں یہ کہتے رہے کہ ہمارا تو روزہ ہے آپ لوگ کھانا کھا لیں یہاں کامی لوگ کافی ملنسار وہ دوستانہ مزاج رکھتے ہیں سر سبز اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سردیوں میں موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے میئی جون جلائی اگست و سپتمبر اس ملک میں سیار کرنے کے لیے بہترین مہینے ہیں دوستو بوسینیاں یورپ کے سستے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں کھانے کا خرچہ تین سو روپے سے زیادہ نہیں آتا مگر حالیہ دور میں مگر حالیہ دور میں پاکستانی کرنسے کی قیمت ڈاؤن ہونے کی وجہ سے شاہد یہ پانچ سو تک چلا جائے یورپ کا سب سے پرانا جنگل بھی اس ملک میں مجود ہے اس ملک کا جنڈا تین رنگوں سے بنا ہوا ہے جس میں نیلا رنگ یورپی سرزمین کی علامت ہے پیلے رنگ کی مستطیل ملک کے زکشے کی علامت اور شتار اسلام کی علامت ہیں اس پرچم کو چار فروری انسوٹھانوے میں اپنایا گیا یہاں اسمانوی طرز کے بازار بھی مجود ہیں جب ملک میں تمام بڑی شاپنگ مارکٹ سے زیادہ بھرے ہوئے رہتے ہیں جس کی وجہ یہاں پر پکائے جانے والے مزیدار کباب ہیں گوشت کی خوشبول لوگوں کو یہاں کھینٹ لاتی ہے ساوہ اس ملک کا سب سے بڑا دریاء ہے جو کریشہ کے ساتھ اس کی شمالی قدرتی سرد بناتا ہے یہاں بٹ میئر انٹرنیشنل ائرپورٹ بوسینیا کا ایک اہم ہوای اڈا ہے جو ملک کے دلال حکومت میں مجود ہے دوستو اگر بات کی جائے بوسینین کھانوں کی تو یہ لوگ بہت زیادہ مثالوں کے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ قدرتی چتنی کھانا پسند کرتی ہیں یہاں سبزیوں کے قدرتی جوس بھی پسند کیے جاتی ہیں یہاں ترکیش ہکم بنانے کی وجہ سے اس ملک کے کھانوں پر ترکیش کھانوں کا اثر واضح نظر آتا ہے فٹبال اس ملک کا اہم ترین کھیل ہے اس کے علاوہ ہینڈ بال باسکٹ بال شترنج اور والی بال بھی یہاں پر کھیلی جاتی ہے یہ ملک دوزار چار میں والی بول ورلڈ چیمپین بنا تھا اس ملک کی کرنسی کھانوہ ٹیبل مارک ہے جو پاکستانی ڈھانوے شاریہ چرانوے روپوں کے برابر ہے اس ملک میں لوگ گندم مکئی اور سبزیاں اگاتی ہیں مویشوں کی پرورش کرتی ہیں اور لکڑی کی مصنوعات تیار کرتی ہیں اس ملک کی اہم سنتوں میں سٹیل کوئلا زنگ سیسا آئرن ایسیک مگنیج بیک سائٹ لباس اور گاڑیاں شامل ہیں 1992 سے لے کر 1995 میں ہونے والی خانہ جنگی کے نتیجے میں ابھی بھی اس ملک میں تیس ہزار سے زیادہ برودی سرنگیں موجود ہیں اور بسینیہ کا 2.2 فیصی علاقہ محفوظ نہیں ہے اس ملک کا بلاند ترین مقام میکلک ہے جو کہ سطح سمندر سے 2386 میٹر کی بلاندی پر واقع ہے اس ملک کی ٹوٹل جی ڈی پی 2021 میں لگائے گئے کندازے کے مطابع 51.996 بلین ڈالر تھی جو پرکیپٹا کے لحاظ سے 288 ہے یہاں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے اور کارلنگ کورٹ پلس 387 اور انٹرنیٹ ٹی ایل ڈی ڈاٹ بی اے ہے اس ملک کا ٹوٹل ایریا 51,139 مربع کلومیٹر ہے تو دوستو آج تک لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا ملتے ہیں کور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان